السلام علیکم ورحمت اللہ وبر booster بمخم علاقہ بڑ پر شریف پہ رونوں سید سابر علی شہ خادی معاشوی تیسی سید گزہر علی شہ کا تیسرا فرزند الحمدللہ ہر سالانہ جو عجبر شریف میں ارسے شریف بنائے جاتا ہے تو مئن تقریباً کوئی سالوں سے سندر یہاں سے غلاب نامہ لے کچھ جاتا تھا وہ لاگڈون کی طرف سے جب سے ہم یہاں سے مبارک کر رہتے ہیں لنگر خانہ تحصیم کردے کے پیجی درگا میں لگ جا کے اپنے غلاب پیش نام کردے کے جیارت کردے کے سلام دو آرزی رکھدے کے الحمدللہ جاتے ایک دو گھنڈے چار گھنڈے سما سل لیتا ہوں سل لے کے سمجھو مریدین یقید من اور خلیفہیاں بھائیاں میرے بھونہیاں بھانجے دامدان بیٹے پورے الحمدللہ پورے فیملی کے ساتھ موجود ہوتا ہوں السلام علیکم ورحمد اللہ برداد اللہ من الشیطان ودیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنکا اللہ رحمت للعالمین ما كان محمدا عبا حد من رجالکم وقاتبا نبئین وکان اللہ بکل شئینا علما ان اللہ ملائکد ویسلون على النبی یا ایوح الذین آمنوا صلو علیہ وثلیم تسلیمہ ربنا تقبل من الفاتحہ جو غلاف مغارک نکالا جا رہا ہے بار رہے آلے پہاڑ کے درگا سے جس کی نگرانی علی جناب سید صاحب علی شاہ قادری و معاشق چشتی اور متولی سید خاجہ مہردین صاحب قادری و معاشق چشتی سید مقبول پاشا صاحب قادری و معاشق چشتی کی نگرانی میں غلاف مغارک نکالا جا رہا ہے آج اور ہر سال یعنی قدیم یہاں سے غلاف مغارک نکالا جاتا تھا آج برسہ پرس سے نکالا جاتا تھا جس کی نگرانی سید فرستی میں سید گزدار عشاء صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ سے ہر سال سید صاحب علی شاہ صاحب اور ان کے مریضین و متقیدین تھی نگرانی میں یہاں سے غلاف مغارک کی روانگی عمل میں آتی تھی پھر اس کے بعد کچھ نگرانی حالات کے بنا پر سید صاحب علی شاہ صاحب ہمیشہ یہ غلاف مغارک یہاں سے بھی نکالنا شروع کرے اپنے مکان سے کیونکہ حالات وہاں پہ عجمت جانے کے نہیں تھے نگرانی حالات کے بنا پر سندل مغارک کے وقت میں جو ہے عاشق صاحب رحمت اللہ علیہ کے درگاہ جو پیلی درگاہ ہے وہاں سے وہاں لے گا سندل چڑھاتے تھے حضرت کا ایک واقعہ ہے اگر مختصر سا بیان کرتا ہوں جو لوگ اگر غریب نواز کے پاس نہیں جا سکے تو سرکاہ عاشق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بھی اگر وہاں نہیں آئیں یا اگر پیلی درگاہ میں جا کے عاشق صاحب کیونکہ آپ خاجہ ملید چیستی رحمت اللہ علیہ کے عاشق ہیں آپ وہاں پہ بھی اگر جا کے زیارت کے لیے تو میرے پاس کی زیارت قبول ہو جاتی ہے فرماتے تھے عاشق صاحب رحمت اللہ علیہ اسی طریقے سے ہمارے سید سابر علی شاہ صاحب جو درگاہ کے سجادے ہیں آلے پہاڑ کے درگاہ کے آپ اسی بات کو انجام دیتے ہوئے ہمیشہ یہاں سے اغلاف وغارق نکالتے ہیں اور یہ اس کی برامدی یہاں سے ہوتی ہے مریدوں متخدین کے ساتھ گھر کے فرزندوں کے ساتھ سجادوں کے ساتھ اور اپنے جو بھائیوں کے ساتھ لے جاتے ہیں مریدوں متخدین کے ساتھ اور آپ جو ہے اپنے پوترہ نواتہ نواسی کے ساتھ یہاں سے لے آکے جو ہے غلاف وغر چڑھاتے ہیں اور صلاح صلاح ہوتا ہے اور پہلے یہاں پہ گھر کے جو ہے لنگر لنگر خاص آگے پاس سے آلے پہاڑی درگا کے پاس سے اس کے بعد بعد مغلب کے جو ہے لنگر کا احترام ہوتا ہے اس کے بعد لنگر کے بعد آجاتا ہے اور ہمارے سید مغلب پا شاہ آج موجود ہے الحمدللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمیشہ آپ رہتے ہیں اور آج بھی ہیں اور سید سابرلی شاہ صاحب بھی موجود ہیں ان سب کے سب پرستی میں جو ہے گلاف ہمارے نکالا جا رہا ہے ہم جس کے لئے ان کے شکر و گزار جو کام انجام دے رہے ہیں تمام مشاقین و مردین و متخدین آج بھی الحمدللہ محفیل اسماہ ہوگا اس کے بعد گلاف مغارق کی بارامدی ہوگی یہاں سے لے آج درگا شیفو چھوائے جائے گا صلاة والسلام ہوگا